السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل کمپنی ہمارے پاس یہ ایک امرجنسی لیڈ ہے جو سارے دن چارج پر لگے ہونے کے باوجود یہ آن نہیں ہوتی ہے ہم نے اس کے ششہ ریموف کیا ہے اس کے بعد ہم اس کی ایلیڈیز ریموف کریں ایک ایلیڈیز ریموف کرنے کے بعد اس میں نیچے پیش لگے ہوئے تھے وہ ہم نے کھولے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کو دو بیٹریز نظر آ رہی ہیں ہم ان بیٹریز جو ہیں وہ پیرلیل میں لگی ہوئی ہیں ہم ان دونوں بیٹریوں کو کاویہ گرم ہو رہے ہیں اور ہم ان دونوں بیٹریوں کو کاویہ گرم ہونے کے بات دری سولڈ کر لیں گے اور کیاویہ گرم ہو چکا ہے ہم ان اس کو دری سولڈ کر لیے اور اس کے بعد ہم اس کو ملٹی میٹر پر چیک کریں گے کتنے وولٹ آ رہے ہیں پہلی بیٹری میں اگر چار και کم ہو تو پھر اس کا مطلب ہے بیٹریان ختم ہے تو اس کے جو producedс3.28 ولٹ آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے بیٹری ویک ہے ہم دوسری بیٹری کو چیک کریں گے کہ اس میں کتنے وولٹ آرہے ہیں تو یہ جو ہے یہ آرہے ہیں 1.57 وولٹ آرہے ہیں یہ بیٹری کا بھی ایک سیل شاٹ ہے ہم دونوں بیٹریوں کو ریموف کریں گے اور نئی بیٹریوں لگائیں گے نئی بیٹریوں ہم نے انسٹال کر چکے ہیں اور نئی بیٹریوں انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اس کو آن کر کے چیک یہ آن نہیں ہو رہی ہے اس کے جو ٹیچ نیچے لگا ہوا ہے وہ ٹیچ خراب ہے تو ہم نے اس کو الے ڈیس کو ڈائریک بیٹری سے کنکشن دیں گے اور بھی جو بٹن ہے یہ سوچنگ کے لئے بیٹمٹ لگا دیئے بٹن ہم نے سوچنگ کے لئے لگا دیا اور بیٹری سے ڈائریک ہم نے اس کو کنکشن Gef fund دیا ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو جی ہم اس کو آن کرنے لگیے تو یہ جی ہم نے آن کیے بلکل آپ کوぎے ہو گئی ہے ہم نے اس کو کنکشن دیا ہے ڈائریک بیٹری سے بٹن کو بٹن سے ایل ایڈیز کو کیونکہ اس کا ٹچ سسٹم جو تھا وہ خراب تھا اب ہم جو ہے اس کو دو تین مرتب آن آف کر کے چیک کریں کہ یہ کیا پوزیشن ہے یہ بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور اگر آپ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو اس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لئے تینکیو فور واشنگ موسیقی